السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر سولر پینل کے ریٹس کے بارے میں بتائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی باتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر آپ سولر پینل خریدنے جا رہے ہیں ناکے ارادہ رکھتے ہیں آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون کون سی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بہتر اور اچھا مال خرید کر آپ لاسکیں اگر ہم ایک ریٹ کے حساب سے سولر پینل کو دیکھیں تو آپ مختلف بندوں سے سنتے ہوں گے کہ ای گریڈ سولر پینل یا بی گریڈ سولر پینل ہے یعنی کہ اصلی ہے یا نہیں اور کس کمپنی کا ہے یا لوکل برینڈ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈ ٹائپ اور پی ٹائپ سننے کو ملتے ہوں گے کہ یہ سولر پینل انڈ ٹائپ سولر پینل ہے یا پی ٹائپ سولر پینل ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ انڈ ٹائپ سولر پینل کون سے ہوتے ہیں اور پی ٹائپ سولر پینل کون سے ہوتے ہیں ان کی پیچان کیا ہے اس کے ساتھ ان میں فرق کیا ہے ان میں سے بہتر کون سا سولر پینل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مونو فیشل اور بائی فیشل میں کیا فرق ہوتا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے پہلے سے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو دوستوں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتا تھا کہ میں آپ کو نہ کہ سولر پینل کے ریٹس کے متعلق بتاؤں گا بلکہ اس کے علاوہ سولر پینل کے خریدتے وقت اس طرح بھی آپ کی رحمائی کروں گا برچیز اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور ایک اچھی کوالٹی کا ایک ریٹس سولر پینل خرید لیں ایک ریٹس سولر پینل وہ ہیں جو ہر لحاظ سے پروفیکٹ اور اوکی ہوتے ہیں ان میں ہر قسم کی کوئی توڑ پھوڑ یا ٹیڑا پن یا رنگ کا اکھڑا ہوا ہونا اس طرح کا کوئی بھی فلڈ نظر نہ آئے گا وہ آپ کا ایک ریٹس کا سولر پینل ہے بی گریڈ میں آپ کو کلر ورییشن فرق نظر آ سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیڑا پن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سیل اور گلاس کے اندر گیپ ہو سکتا ہے جو ایک ریٹس ہو اس کا سیل گلاس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا جو بی گریڈ ہوگا اس میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی بھی فلڈ ہوگا جب بھی آپ نے سولر پینل خریدنا ہے آپ نے ایک گریڈ سولر پینل خریدنا ہے اس کے ساتھ آپ کو نیشٹ میں بتاتا ہوں کہ مونو فیشل اور بائی فیشل کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے مونو فیشل سولر پینل وہ ہے جس کے ایک سائٹ پر سیل بنے ہوئے ہوتے ہیں دوسری سائٹ سے پلین ہوتے ہیں جبکہ بائی فیشل سولر پینل وہ ہیں جو کہ دونوں سائٹ سے کام کرتے ہیں اور دونوں سائٹوں سے سیل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گلاس لگا ہوا ہوتا ہے اسے ہم مونو فیشل سنگل گلاس سولر پینل کہتے ہیں جبکہ بائی فیشل کو ہم ڈبل گلاس سولر پینل کہہ سکتے ہیں ابھی اگر ہم بات کریں انٹائپ سولر پینل اور پی ٹائپ سولر پینل کی انٹائپ سولر پینل جو ہے وہ زیادہ جدید ٹکنالوجی ہے جبکہ پی ٹائپ سولر پینل مارکیٹ کے اندر پانچ چار سال سے مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہے ہیں وہ پی ٹائپ سولر پینل جو ہوتے ہیں ان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے ان کے اوپر جو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں پی ٹائپ کے اندر کم خانے ہوتے ہیں جبکہ اینڈ ٹائپ کے اوپر جو سولر پینل کے اندر خانوں کی تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے اینڈ ٹائپ کی کارگردگی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مثلا پی ٹائپ کے اوپر آپ کو خانوں کی تعداد جو ہے نو دس یا گیارہ ملے گی جبکہ اینڈ ٹائپ کے اوپر آپ کو خانوں کی تعداد جو ہے یعنی کہ جو پلیٹس کے اوپر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آپ کو تعداد جو ہے وہ سولہ ملے گی لونجی ہیمو سیون کے اوپر تعداد آپ کو اٹھارہ ملے گی یہ اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ تمام سولر پینل کی پلیٹوں سے طاقتور ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹائپ سولر پینل زیادہ روشنی میں کم کام کرتے ہیں جبکہ اینڈ ٹائپ سولر پینل روشنی میں زیادہ کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ سب سے اچھا ہے پی ٹائپ سیل پویلٹی کم ہے اور اینڈ ٹائپ کی سیل پویلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پی ٹائپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال ہم اس طرح لے لیتے ہیں جو ہم ابو فینسی سیل کی بجلی بنانے کی وہ پی ٹائپ کی 20 سے 21 پرسنٹ ہوتی ہے جبکہ اینڈ ٹائپ کی جو ابو فینسی ہے وہ 23 سے 24 پرسنٹ ہوتی ہے پی ٹائپ کے سولر پینل آپ کو پانچ سو وارڈ سے کم بھی ملیں گے اینڈ ٹائپ جدید ٹکنالوجی ہے اس کے اندر وہ بڑے بڑے سولر پینل بنتے ہیں اس میں آپ کو پانچ سو وارڈ کے اوپر اوپر آپ کو سولر پینل ملیں گے مثال کے طور پر ابھی جس طرح مارکیٹ کے میں مجود ہیں 610, 645, 655 کا یہ بڑا سولر پینل ہے اگر ان کی لائف کی بات کریں تو پی ٹائپ کی قدریں کم ہوتی ہے اینڈ ٹائپ کے مقابلے میں اگر ہم ورنٹی دیکھیں تو 20 سے 25 سال پی ٹائپ کی گرنٹی دیں گے جبکہ اینڈ ٹائپ کی جو سولر پینل ہیں ان کی جو ورنٹی ہے وہ 30 سال کی آپ کو ملے گی یعنی کہ اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ 30 سال ہوتی ہے یعنی کہ یہ 30 سال بجلی آپ کو دے سکتے ہیں پی ٹائپ سولر پینل کم بجلی پیدا کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ناقص مٹیری لگتا ہے اس لیے میں آپ کو رکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ پی ٹائپ کے بجائے آپ جو ہے انٹ ٹائپ سولر پینل خرید دیں آج کی اہم معلومات جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سولر پینل کے جو لٹیٹس ریٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لونجی ہی موس فائپ کی ڈیکومنٹڈ سنگل گلاس اس کا جو ریٹ ہے وہ 42 رپے پر وارڈ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جن کو پی ٹائپ ڈیکومنٹڈ سنگل گلاس ایک بات کریں گے جن کو این ٹائپ چھوٹالیس روپے پر وارڈ اس کا ریٹ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے رینہ سولر پینل ڈیکو مینٹڈ اس کا جو ریٹ ہے چھوٹالیس روپے پر وارڈ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اسٹرو انرجی ڈیکو مینٹڈ کا اس کا جو ریٹ ہے چھوٹالیس روپے پر وارڈ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹرینہ اینٹائپ کی اس کا جو ریٹ ہے چھوٹالیس روپے پر وارڈ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے لونچی ہیمو سیون کی اینڈ ٹائپ اس کا جو ریٹ اچھتالیس روپے پر وارڈ ہے امید کرتا ہوں آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ